آپ کا نظام انصاف ہے اس کی تو کریڈیویلیٹی رہی نہیں ہے دیکھیں کیا لوگوں کو رکا گیا جو ساری لیڈرشپ کیا آپ نے مصطرت کر دی ہے کاغزاتین حمدر آپ کہہ رہے ہیں کہ سوکھیں نہیں میں نے کیمرے پکڑ لی ہے اس وقت یہ جو آج تمام احباب جو یہ سب گفتگو کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے کوئی گفتگو کی یہی گفتگو کی نہیں کی کسی نے نہیں کی پی ٹی آئی میں سے کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں مصطفیٰ نواز کھوکر اور کاشیف عباسی نے عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو جو وہ سیاست میں پلے کر رہے ہیں پوری قوم کے سامنے بینکاب کر دیا آئیں پہلے کاشیف عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی گفتگو سنتے ہیں کہ وہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ناؤ عدالت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ آنے والے دنوں میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہا گیا الیکشن سے پہلے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عدالت کو دیکھ کر کے بس ان نہیں ہیں جو ابو الیکشن رو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے دیکھیں کاشیف بھائی ایک تو اس وقت دو صوبوں میں تقریباً سال ہونے کو آیا ہے حکومتیں بیٹھی مئی ہیں اپنے نائنٹی روز کے منڈیٹ سے اوپر کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ نوے روز سے اوپر حکومتیں بیٹھ سکتی ہیں کوٹ کا جو یہ ویو ہے کہ الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے آٹھ فروری کو الیکشنز پتھر پہ لکی رہے ہیں یہ آئین کی سپیرٹ کے مطابق ہے یہ ہمارا جو سکیم آف تنگز ہے جس کے تحت ہم نے ملک کو چلانا ہے نظام کو چلانا ہے اس کے مطابق ہے لیکن سپیرٹ تو یہ ہے نا کہ الیکشنز شوڑ بی فری اینڈ فیر اب اس طرف بھی آتے ہیں اگر الیکشنز فری اینڈ فیر نہیں ہو رہے اس کی اوپر سوالات ہیں تو الیکشنز ہی نہ کریں یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ کے خیال میں دو راستے ہیں یا نہ کریں میرے خیال میں راستہ ایک ہے الیکشنز ہونے چاہیے باہر صورت ہونے چاہیے اور الیکشنز فری اینڈ فیر ہونے چاہیے سکرین کورٹ کو پتا باہر کیا ہو رہا ہے کتنا مشکل کام ہیں ان کے لیے انفرس کرنا چیز ہو ان اگر پچھے آٹ جانے تو انہاں دی مرضی ہے سائیاں دی مرضی ہے یہ پڑھی ہم کنونینٹلی یہ چیز ہم کہتے ہیں مجھے جواب بھی تو دینے دیں سوال سنیں کیا لوگوں کے کاغذات نمزدگی چھینے گئے آپ نے دیکھیں کیا لوگوں کو رکھا گیا ساری لیڈرشپ کے آپ نے مسترد کر دیئے کاغذات نمزدگی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں ہم سارے بڑے پکی ہوتے ہیں کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا ٹی وی سکرینوں پر کہ میں نے اور مسادق ملک نے کیمرے پکڑ لی اس وقت یہ جو آج تمام احباب جو یہ سب گفتگو کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے کوئی گفتگو کی یہی گفتگو کی نہیں کی کسی نے نہیں کی پی ٹی آئی میں سے کسی نے یہ گفتگو نہیں کی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں اسکرین پر بیٹھتا ہوں میں اسکرین پر آپ بھی میرے پاس آئیں مسادق ملک بھی میرے پاس آئیں یہی گفتگو کی آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے آپ مجھے جواب بھی دینے دیں سوال یہ ہے کہ ہم سیاستدان جو ہیں میری نظر میں ہم پیکن چوز کرتے ہیں یہاں جس دن کر رہی ہوتی ہے نا اسٹیبلش ہوتا 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 ہے اسے کیا پانچ سال پہلے اس سے کیا پانچ سال پہلے نہیں ہوا تھا اس سے پانچ سال پہلے اس سے لگتار ہو رہا ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں جو گفتگو یہ ہے میرے نزدیک کہ سیاستدان ہمیشہ تیار ہوتے ہیں اپنا کندہ دینے کے لیے اور بے ساکھیاں لینے کے لیے اس پہ آپ اگری کر رہے ہیں تو پھر اس چیز پہ بھی اگری کریں کہ آج بھی اگر جو سیاستدان اپوزیشن میں بیٹھے ہیں جو اس وقت واویلا کر رہے ہیں ان کو ایک موقع ملنے کی دیر ہے سب ڈیل کر جائیں گے سب ڈیل کر جائیں گے تو ہم آپ اور میں جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور جو اس ملک اور قوم کے فائدے کی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو یہ بند کمروں کے اندر فیصلہ کر کے کہ آج فلانا لادلہ ہے اور کل فلانا لادلہ ہوگا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے تو انہی سیاستدانوں کو جو آج واویلا مچا رہے ہیں ان کو آپ حکومت دے دیں کل یہی کچھ کر رہے ہوں گے سیاستدانوں نے کوئی رینٹ لائنز اپنی تحق کرنی ہے اگر انہوں نے تحق نہیں کریں گے یہی تو میں آپ پاور پولٹکس ہے اور اس پاور پولٹکس کے اندر میڈیا بھی استعمال ہوتا ہے اور اس وقت اگر ہم نے بحث کرنی ہے نا اور اگر ہم نے راستہ نکالنا ہے تو راستہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ یار چھتر سالوں سے ہم یہی کام کریں اور ان چھتر سالوں کے اس سفر کو ہم نے ختم کرنا ہے ہم نے فری ان فیر الیکشن کرانے عوام کو فیشلا کرنا ہے اگر آپ یہ راستہ ہی روک دیں جہاں پر اس طرح کی کاروائیاں ہوں اور کسی کو فیور کیا جائے تو سیاستدان کے پاس تو آپشن ملیب رہنے جائے گا سبائے اس کے کہ وہ کہے یار شاٹ کرتے ملنا کوئی نہیں تو دوسری طرف جو سیاستدان ہے وہ بھی تو فیور کی تلاش میں ہے اگری تو سیاستدان کو اگر آپ کے پاس بھی آتا ہوں ملیب سے میں یہ جواب لے اگر آپ کیا جنرلسٹ اگر آپ نے سکھنا کوئی نہیں چلنج ہوئے جی بات یہ ہے ہم اس ساری گفتور کے اندر کی بحث بڑی اچھی ہے اور ہونی چاہیے لیکن ایک اس میں اشیو یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی موٹی سے مثال دوں ایک دکان ہے جس پر ایک سودا ملنہ ہی باندھو جاتا ہے جب وہ ملے گئی نہیں تو لوگوں کو پتہ چلے گا یار وہ ملتے ہی نہیں اب مسئلہ یہ ہے جب اس کی نئی شکل پرانی شکل نیا ورشن پرانا ورشن جب اس کی نئی شکل ہر دفعہ ملتی ہے ہر دفعہ اس کو نئی پیکنگ میں پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں اور وہ آ جاتا ہے اور ایویلیبل ہے تو سیاستدان اسے اپنا کندہ دینے کیلئے پاگل ہوگا آج بھی میں سیدی سی بات ہے بہت سے دوست نراز بھی ہو جاتے ہیں ہمارے سیاستدان میں کہتا ہوں کہ بارہ چوتہ سو لوگ کا الیکٹیٹ ہے ٹوٹر سارا آج بھی آواز ہے ہزار بندہ ریڈی ہو جاتا ہے کہ جناب حکم کروستہ وزارسی موجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک دونوں سائٹس تنہیں ایک تو یہ کہ سودا ملنا جب بند ہو جائے گا دروازہ مکمل بند ہو جائے گا کہ یہ سہولت میسری نہیں ہے تو پھر تو سیاستدان کو پتا ہوگا کہ میں نے آنا ہی ایک روٹ سے وہ یہاں والی بات کہ بھی اور میرے با آپشن ہی کوئی نہیں شورٹ کٹ ہی کوئی نہیں جب تک وہ ہٹی بند نہیں ہوئے گی سودا بکنا بند نہیں ہوئے گا گاک موجود ہے گاک پہ رہے ہیں ساڑے پپر آجو کر کے مالدار بھی موجود ہے ہاں ٹھیک بہت ہے سارے موجود ہیں مسئلہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ان گاک بھی ہے ویچن آلیوی نے خریدہ نوی آلیوی نے انہوں نے سیکھی کریے کوئی دکانہ بند کر کہ انہوں نے دعا دوں دیکھئے کرنا کیے دیکھو ایک اصول کہتا ہے تو چلے گا نا ملکہ آپ نے اصول کی بیعت بات تو کرنی ہے پھر اب یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے جیسا پر ایسا پر ایساپل یہ جو میں نے بات کی تھی بارٹ اماؤٹرزم کی کہ یہاں پر ذکر آتا ہے سپریم کورٹ میں بھی عرشت شریف کا انہوں نے کہا آپ نے فلانے کا ذکر کیوں نہیں کیا دیکھیں میرے آپ سے فلانے کا پھر تو انیس سو سنتالی تو تلے تو اسی روک نہیں سکھ دے ویٹیور ہاپنس پرسنلی مساروں کے میری دوست ہیں لیکن یہ یہ کانچ سے کیونکہ تب تھا تو اب بھی ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا جو غلط ہے وہ غلط ہے لیکن اس کو روکنے کو کوئی تیار نہیں دیکھیں یہ ابھی بڑی اچھی بات کیا کہ جی اب تک اگر دکان کھلی ہے تو خریدار تو آئیں گے لیکن جب دکان بند ہوگی تو آدھے ان میں سے ریٹائر ہو جائیں گے پھر ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی لیکن آپ کو اپنا انیلسیس دے دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اجاز صاحب دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پہلی مطبہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹیکس پنجاب میں باقی سوپوں میں تھی لیکن ان کی پولیسیاں ان کا ہاتھ پکڑنے کے باوجود پنجاب کا ووٹ پڑا کسی اور پارٹی کو مینہ نماز شریف کو سینٹر پنجاب کر ایون آفٹر دی الیکشن بائی الیکشن بائی الیکشن لیکن الیکشن وہ الیکشن جس میں ہمارا یہ ہمیشہ سے خیال تھا جی ہوا دیکھتا ہے پنجاب پنجاب کے لوگ تو ہوا دیکھتے ہیں پنجاب کے لوگ دیکھتے ہیں حکومت کون بنا رہا ہے تو جس جگہ حکومت بان رہی ہوتی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو کافی سارا پنجاب نے ووٹ ڈالا اگنس تیٹائیڈ اگر کہیں اب آ کے مخالف ووٹ ڈالا اب تو پورا پنجاب آ کے مخالف ہو گیا تقریبا وہ تو پہلے ادھے پنجاب میں وہ تیار کر کے گئے سن باقی پنجاب میں ان طریقے انصاف نے تیار کر دیتا ہے سو ہون مسئلہ یہ کہ ووٹر تو کھڑا ہو گیا آ کے اپنی جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں لیڈر کھڑا نہیں ہو رہا پاکستان تو صرف متاثر کرنے کے لیے باتھا ہے لیکن لوگ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ ہماری بحث ہی ہو رہی تھی کہ لوگ کھڑے ہیں نظریہ کے ساتھ جو آپ نے لفظ استعمال کیا اور میں کہا لوگ اپنی حصول اور جمہوریت کا فیصلہ کر چکے کہ ہم نے حصول کے ساتھ چلنا جمہوریت کے ساتھ چلنا لیڈرز آر ناٹ کیچنگ اپ وہ ساتھ نہیں آمچہ اب جو دوزار تیرہ دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا نا وہ الیکشن کے بعد کانٹرویشل ہوا پولنگ ڈے کے بعد کانٹرویشل ہوا اس الیکشن کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ یہ پہلے سے کانٹرویشل بنتا جا رہا ہے اور اس میں جو انوائرمنٹ ہو چکا ہے اور ہو چکا ہے کافی حد تک اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر ایک ڈس ٹیسٹ بھی پیدا ہو گیا پولٹیکل پروسس کے ساتھ کہ یار یہ پولٹیکل پروسس جو ہے اور یہ پھر گھوم کے پھر اسی نظریہ کے ساتھ لوگوں کی سوچ کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں یہ ہم پر کب تک توپے جاتے رہیں گے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ اب یہ مکمل آگئی ہے دیکھیں کاش بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ دن میں دو تین ٹاک شوز دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب کی اوپر جس کے پاس ٹچ فون ہے وہ بیٹھ کر یوٹیوب کی اوپر پروگرام دیکھ لیتا ہے لوگوں کو آج کے دور میں جو ایکسس تو انفرمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے نمبر ایک اور جو شعور کا جو لیول ہے وہ بڑا اوپر ہے اس میں لوگ اس قسم کی سیاست کے آپ بے ساکیاں حاصل کر کے اقتدار میں آئیں اس کو بالکل پسند نہیں کر لیں لوگوں کی جو خواہش ہے کہ جو سیاست اس ملک کے اندر ہونی چاہیے وہ کوئی لیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک اقتدار کی جس طرح شیخ صاحب کہتے ہیں مرسل صاحب کہا کہ یہ بات ٹھیک ہوگی کہ دوزار چوبیس will be a test for everyone ہر ادارے کا test اور فلائن کلرز کے ساتھ ہم فیل ہو رہے ہیں اس test میں ہر کوئی ہر کوئی یہ عدلیہ کا بھی تیس ہے because now for the first time in the whole country is now looking at ادھر یا ادھر everybody I'm saying not just them ہر ایک کیوں let me add one point to this conversation ابھی کچھ عرصہ پہلے Transparency International کا survey آیا نا عدلیہ کی ساکھ آپ کو پتا چل گیا نا کہ لوگوں میں کیا ہے more like more of lower courts کی ساکھ سیالا خرابتی نہیں نہیں lower courts کی ہمارے ہائر کوڈ نے کون سے تیر چلائیاں کیا ہوگی ہائر کوڈ نے کون سے تیر چلائیاں کہ جب تک یہ سہولت کاری والی دکان بند نہیں ہوتی تب تک یہ صدا بکتا رہے گا کبھی ایک لڑلے کو لانچ کیا جائے گا تو کبھی دوسرے لڑلے کو عوام کے ووڈ کی اسی طرح بے تکیری ہوتی رہے گی مصطفیٰ نواز کھوکر نے بلکل ٹھیک کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ایک پیج پر جمع ہو جائیں کیونکہ کب تک ہم بند کمروں کے فیصلے مانتے رہیں گے اور ہم پر یہ بند کمروں کے فیصلے کب تک مسلط کیے جاتے رہیں گے پچھلے ستر سال سے یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے جو بھی زیادہ مقبول ہوتا ہے اس لیڈر کو اٹھا کر نظام سے باہر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہ آنکھیں نہ دکھا سکیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ